وَلَقَدْ يَسَّوْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں بھی کچھ مزید ٹرمز ہیں جن کو ہم آج سیکھنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلی ٹرم اس موڈیول کی ہے حروف لہاتیہ یہ لفظ تھوڑا مشکل ہے میں پھر رپیٹ کیے دیتا ہوں حروف لہاتیہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حروف جو قوے کے متصل زبان کی جڑ اور مقابل کے تعلو تعلو اوپر تعلو سے پڑے جاتے ہیں زبان کی جڑ ہوتی ہے اور اس کے برابر میں اوپر تعلو والا جو حصہ ہے اس سے جن حروف کو پڑا جائے ان حروف کو لہاتیہ کہتے ہیں اور اس میں صرف دو حرف ہی آتے ہیں نکتوں والا قوف اور کتاب والا قاف ان میں تھوڑا سا فرق ہے وہ آگے انشاءاللہ جب مخرج کی بات ہوگی تو ڈیٹیل کے ساتھ یہ ان کا فرق بھی بیان کر دیا جائے گا لیکن سر دست اتنی بات ذہن میں رہے کہ حروف لہاتیہ یہ دو ہی ہیں نکتوں والا قوف اور کتاب والا قوف ایک اور ٹامز ہے حروف شجریہ شجریہ وہ حروف جو وسط زبان زبان کے درمیان والے حصے سے اور اوپر تعلو کا حصہ استعمال ہوتا ہے تو کچھ حروف ادا ہوتے ہیں ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں جیسے جیم شین اور یا یہ تین حروف ہیں زبان کی درمیان سے اور اس کے برابر میں جو اوپر تعلو کا حصہ آ رہا ہوتا ہے اس سے ان کو پڑھا جاتا ہے کچھ حروف حافیہ ہوتے ہیں حافیہ وہ حروف جو زبان کے بغلی کنارے سے پڑھے جاتے ہیں بغلی کنارے کو آپ یوں سمجھ لیں کہ بغل ایک طرف کو کہتے ہیں نا تو زبان کی طرفیں جو طرفیں ہیں یہ اٹھ کر اوپر کو جاتی ہیں دانتوں کی اندر والی جانب کو جا کے چھوٹی ہیں تو دود کا مخرج سیدہ ہو جاتا ہے اور یہ ایک ہی حرف ہے حافیہ میں دود زبان آپ جب اس کو پریکٹیکلی آپ پڑھیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ زبان اوپر کو اٹھتی ہے اور اوپر جا کے دانتوں کی اندر کی جانب کو ٹچ کرتی ہے تو اس کا مخرج سیدہ ہو جاتا ہے بود اور اس کو حروف حافیہ کہا جاتا ہے کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم شفویہ کہتے ہیں شفاتین ہونٹوں کو کہتے ہیں تو ہونٹوں سے جو حروف ادا ہوں ان کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے جیسے با اب دیکھیں اس کو جب پڑھیں گے آپ پریکٹیکلی اس کو آپ ریڈ کریں گے تو آپ کے لب حرکت کریں گے ہونٹوں سے یہ روح پڑھے جائیں گے اس لیے ان کو شفویہ عربی میں اور تجوید کی زبان میں ہونٹوں کو شفاتین کہتے ہیں تو با میم واو فا ان کو پڑھیں اور ساتھ میں غور کریں تو آپ کے ہونٹ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے ایسے حروف کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم حروف مدہ یا حروف ہوایہ بھی کہہ دیتے ہیں حروف مدہ اور ہوایہ وہ حروف جو ہوا پر ختم ہو جائیں جس کو ہم پڑھیں تو آخر میں وہ ہوا پر ختم ہوتے ہیں حروف ہوایہ کہہ دیا جاتا ہے جیسے علیف اب دیکھیں اس کو جب پڑھتے ہیں ہم تو آخر میں ہوا پہ اس لفظ کا ساؤنڈ ختم ہوتا ہے علیف واو یا یہ ساکن ماں قبل حرکت ان تین حروف کو جب پڑھنا ہے واو علیف اور یا کو اور ان سے پہلے والا حرف اگر جو پہلے والا حرف ہے اس پر حرکت آ جاتی ہے تو یہ مدہ اور ہوایہ بنتے ہیں اور جب ان پہ حرکت نہیں ہوتی تو اس وقت ان میں فرق رہتا ہے تو یہ حروف مدہ کہلائیں گے یا اس کو ہوایہ کہہ دیں گے اسی طرح کچھ حروف ہیں ان کو ہم کہتے ہیں حروف لین حروف لین اسے پڑھنا لام کے نیچے زیر پڑھنی ہے حروف لین حروف لین لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی یعنی وہ حروف جو انتہائی نرمی کے ساتھ پڑھے جائیں ان کو حروف لین ہم کہتے ہیں اور یہ دو ہیں واو اور یا لیکن کیا جہاں بھی واو اور یا آ جائے اس کو ہم لین کہیں گے جی بالکل نہیں حروف لین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واو اور یا جہاں بھی عربی میں الفاظ میں آگئے تو ہم لین کہہ دیں گے ایک خاص موقع ہوتا ہے جب ہم ان کو لین کہتے ہیں اور وہ موقع یہ ہوتا ہے کہ جہاں واو آ جائے یا یا آ جائے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو اور یہ خود ساکن ہو یہ یاد رہنا چاہیے کہ واو اور یا خود ساکن ہو ان کے اوپر حرکت نہ ہو لیکن ان سے جو پہلے والا حرف ہے اس پر زبر ہو تو پھر ان کو لین کہا جاتا ہے اور اس کو نرمی کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں کچھ عروف ایسے ہوتے ہیں متحد المخرج جن کا مخرج قریب قریب ہوتا ہے جیسے تا دال قو اب یہ تین عروف ایسے ہیں جن کا مخرج بہت قریب ہے تا قو زبان کا وہی حصہ ہے دانتوں کو اسی جگہ سے ٹاج کر رہے ہیں لیکن تھوڑا آسا ساؤنڈ میں فرق ہے تو جسے تا اور طا میں فرق ہو جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں متحد المخرج جن کو پڑھنے کی جگہ ایک ہے لیکن ساؤنڈ میں اس کے فرق ہوتا ہے کچھ عروف ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم مختالف المخرج کہتے ہیں جن کے مخرج الگ الگ پڑھنے کی جگہ الگ الگ ہوتی ہے تو ان کو ہم مختالف المخرج کہتے ہیں جیسے میم اور شین میم کو ہم ہونٹوں سے پڑھ رہے ہیں شین کو ہم زبان کے درمیان سے پڑھ رہے ہیں رو اس کو زبان کی نوک سے پڑھ رہے ہیں تو تینوں حروف کے پڑھنے کے مخارج الگ الگ ہیں جگہ الگ الگ ہیں تو ان حروف کو ہم کہیں گے مختالف المخرج اسی طرح تجوید کی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے حرکت حرکت کا مطلب ہوتا ہے زیر زبر اور پیش اس کو ہم حرکت کہتے ہیں اور جس حرف کے اوپر حرکت لگی ہوئی ہوتی ہے اس حرف کو ہم متحرک کہہ دیتے ہیں اسی طرح اب ظاہر ہے زیر زبر پیش یہ ڈیفرنٹ حرکات ہیں تو جن حروف پہ آئیں گی اس کی جگہ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو جس حرف کے اوپر زبر آ جائے اس کو ہم مفتو کہتے ہیں عربی میں زبر کو فتح بھی کہتے ہیں اور جس حرف کے اوپر آ جائے پھر ہم اسے مفتو کہہ دیتے ہیں اسی طرح جس حرف کے نیچے زیر آ جائے زیر کو عربی میں قسرا بھی کہتے ہیں اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے ہم مقصور کہہ دیتے ہیں اگر کسی حرف کے اوپر پیش آ جائے اسے ہم مضموم کہتے ہیں اس لیے کہ پیش کو عربی میں زمع کہتے ہیں تو جس حرف کے اوپر آگیا اسے ہم مضموم کہیں گے کچھ حروب پڑتے ہوئے آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ اس کے اوپر نہ زیر ہوتی ہے نہ زبر نہ پیش جزم ہوتی ہے جب جزم آ جائے تو اس جزم کو ہم ساکن کہتے ہیں جزم بھی کہہ دیتے ہیں ساکن بھی کہہ دیتے ہیں عدم حرکت بھی کہہ دیتے ہیں اور کبھی کوئی حرف ایسے آتے ہیں جن کے اوپر شاد لگی ہوتی ہے شاد ہم کہتے ہیں جیسے الٹا ڈبلیو ہوتا ہے تین دندانے سے بنے ہوتے ہیں اس کو ہم شاد کہتے ہیں اور جس حرف کے اوپر یہ شاد لگی ہو اسے ہم مشدد کہہ دیتے ہیں کبھی ایک حرکت کی وجہے دو دو حرکات آ جاتی ہیں دو زبر دو زیر دو پیش اس کو ہم تنوین کہتے ہیں تو یہ حرکات کے لحاظ سے اور مخارج کے لحاظ سے کچھ ضروری استلاحات تھیں تجوید کی جو بیان ہوئیں امید ہے کہ آپ اسے اچھے سے اگر یاد رکھیں گے تو تجوید آسان ہو جائے گی